اتراخر میں بارش سے ندیوں کا جلسر بڑھ گیا ہے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ندیوں میں اچانک پانی بڑھنے کی گھٹنائیں بھی ہوتی رہتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہری دوار کے نزدیک رائے والا میں دراصل 61 سال کے بزرگ مہیلا اچانک پانی آ جانے کی وجہ سے تاپو پر پھنس گئی کچھ لوگوں نے جب بزرگ مہیلا کو پھنسا دیکھا تو انہیں بچانے کے لیے گئے تیز باہاف کے بیچ تین لوگ اور پھنس گئے یہ دیکھئے ستھی کو دیکھتے ہوئے ایس جی آرف کی ٹیم کو سوچنا دی گئے قریب ایک گھنٹے کی کڑی مشکر کے بعد بزرگ مہیلا اور تین گفکوں کو بچا لیا گیا اچانک پانی آنے سے تاپو پر ایک مہیلا پھنس گئی اور یہ وہی مہیلا ہے جو پھنسی تھی ان کو بچا کر کے بعد میں لائے گیا اس جی آرف کی ٹیم پہنچے ان کو بچانے کے لیے جو لوگ گئے تھے وہ بھی پھنس گئے تھے کس طرح سے پیر کر لوگ جاتے رہے پانی کا بہار دیکھیں کتنا زیادہ تیز ہے جو اپنے ساتھ کسی بھی انسان کو بہار لے جانے کے لیے آتور رائیہ آپ کو اترا خرن سے ہی تباہی کی دوسری تصویر دکھاتے ہیں تصویریں راجدھاری دہرہ دون کی ہیں اترا خرن میں پرسو راج سے ہو رہی بھاری بارش سے کئی علاقوں کی تصویر بدلنی ہے یہاں ایک کار پانی کے باہر میں بہتی دکھیں یہ دیکھیں اس طرح پانی کے باہر میں بہتی یہ کار یہ کوئی ندی نہیں ہے سڑک پر پانی آ جانے کی وجہ سے یہ سڑک ہی ندی میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہاں کھڑی یہ کار آس پاس یہ مگان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑی کار اس طرح پانی کے ساتھ بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تیز بارش اترا خرن یہ بھی یہ تصویریں آپ دہرہ بھول کی دیکھ رہے ہیں جو کہ اترا خرن کی رازحانی ہے پانی کے تیز بہا میں بہتی یہ کار آس پاس آپ ان گھروں کو بھی دیکھ رہے ہیں کیسے پانی کا یہ تیز بہا سیریس کار کو اپنے ساتھ دھکیلتا ہوا لے کر جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ کار ندی میں فسی ہے ندی کے پانی کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن یہ کوئی ندی نہیں ہے دیکھیں آس پاس یہ گھر جھرے کے بار کھڑے یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ آخر بارش کا پانی اتنا بھائیانک منظر بھی دکھا سکتا ہے اور آس پاس یہ دیواریں ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے